بڑا دکھ ہوتا ہے کریمہ کی جب سے خبر ملی ہے میری نظروں کے سامنے اس کا چہرہ آ جاتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہزاروں مسنگ پرسن ہیں ان کی آواز ہم لوگ ہیں اور ہم ہی ہمارے اوپر ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اب وہ عمران خان لگا ہوا ہے ایک ہی بیان دے رہا ہے کہ بھارت ایک سرجیکل اسٹریک کرنے کے موڈ میں ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ ہم ارے بھائی ہم سب جانتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں ہوئے کتر میں ہم سب دیکھ چکے ہیں تم لوگ صرف سیویلین انعام سیویلین کے اوپر مارکٹ آئی کرنے کے عادی ہو باقی تم لوگ پروفیشنل آرمی سے لڑو گے نہیں جس دن بھارت نے ایک چھینک ماری نا اس دن تم لوگ نیچے لیڑ جاؤ گے ہائی دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیش فیرم کے اوپر جہاں پر ہم بات کرتے ہیں بھارت پاکستان میں ہونے والی لیٹیس گھٹناوں اور نیوز کے بارے میں تو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ کے انش میں سن ہی لیا ہوگا کہ پاکستانی مول کے فورنر جو کی باہر دیش میں رہتے ہیں آرے فجاکیا جی ان کے دل کا درد چھلکا ہے کہ جب سے انہوں نے نیوز سنی کہ بھئیہ ایک اور ان کے جیسے ہی ایکٹیویسٹ کریمہ ولوچ کو پاکستان میں مرت پایا گیا تو انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ بھئیہ جو بھی پاکستان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا تو اسے مروا دیا جاتا ہے یا اس پر دیش درو کا مقدمہ لگا کے دیش سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو آگے ویڈیو کو دیکھتے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں سلام علیکم نمستے ساتھ سریعکال گوڈ آفٹرنون آج بڑا بھاری دن ہے ہماری بہن کریمہ بلوچ کو شہید کر دیا کینیڈا میں اب یہ کینیڈا بھی ایک بنانا ریپبلک بن گیا ہے جسٹین ٹرودو کے آنے کے بعد اس ملک کا بڑا غرق ہو گیا ہے کینیڈا جیسے ملک میں بھی اب ہیمن ریٹس ایکٹیویسٹ محفوظ نہیں ہے اتنی اپیزمنٹ کر دیا ہے اس نے مسلم جہادیوں کو وہ اکرا کر کے ایک لڑکی ہے وہاں کے ہاؤس میں وہ روز نئے بل لے کے آ رہی ہے وہاں پہ اسلامی شریعت لارہی ہے دوسری طرف یہ خالصتانی جسٹین ٹرودو نے ایک بنانا ریپبلک بنا کر رکھ دیا ہے اب کینیڈا جیسے ملک میں بھی ہیمن ریٹس ایکٹیویسٹ محفوظ نہیں ہے کریمہ بلوچ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا اور اس نے کریٹسائز کیا تھا کینیڈین گورنمنٹ کو کہ کینیڈا نے پاکستان سے آئے ہوئے اپریسیو آرمی آفیسرز جو کہ گروس ہیمن ریٹس وائولیشن میں مشتمل ہیں جنہوں نے بلوچ سندھی معاجر پختون لوگوں کو قتل کیا ہے ان لوگوں کو وہاں پہ رہنے کا ریسیڈنس پرمیٹ دے دی بس پیسہ شو کرو جسٹین ٹرودو کو اور بھائی صاحب آپ کینیڈا میں رہنا شروع کر دو میں نے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ہاؤسنگ اور کولونیز بنا لی ہیں کینیڈا میں کریمہ ایک ہیمن ریٹس ایکٹیویسٹ ہے یہ اور اس کے ہسپنڈ دونوں بلوچ رائٹس کے لیے بڑا کام کرتے رہے اس سال مارچ میں جنہی وہاں میں ہم نے کافی عرصہ وہاں پہ ساتھ رہے ہیں کیونکہ ہم ہیمن ریٹس کے جو لوگ ہیں کمیونٹی ایک ہی ہیں سندھی بلوچ مہاجر پختون سارے وہاں پہ ہم مائنورٹی رائٹس کے لوگ سب وہاں پہ مل کے کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا تھا کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہ آتے تھیں اور بڑا ایکٹیوی کام کیا ہے بلوچ اسٹوڈنٹ اورگنیزیشن پاکستان میں جب اس کے بلوچ اسٹوڈنٹ اورگنیزیشن کے پریسیڈنٹ جنرل سیکریٹری وغیرہ سب کو اٹھا کے غائب کر دیا تھا میسنگ پرسن بنا دیا تھا تو انہوں نے سنبھالا تھا اور یہ پاکستان کے ہسٹری کی پہلی بلوچ اسٹوڈنٹ چیئر پرسن رہی ہے بی ایس او کی بی سی نے بھی ان کو دوہزار سولہ میں ہنڈرڈ اسٹرونگیسٹ ویمن آف دی ورلڈ مسلم ویمن آف دی ورلڈ میں ڈالا تھا اور ان کا بڑا ہیمن رائٹس کا فیلڈ میں بڑا کام ہے لیکن بے دردوں نے مار دیا اور ذرا مطلب اب پاکستان سے جو جان بچا کے نکلتے ہیں وہ وہ کہیں بھی محفوظ نہیں رہتے ہیں ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں ہم لوگ یہ سوچ کے آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سیف کنٹری میں ہیں تو ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں لیکن پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ دیکھ لیں آپ پیچھے فیملی بچوں کا کیا ہوتا ہے اور یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے نا اسی سال بلوچ جرنالسٹ کو سویڈن میں چار دن غائب رہا اور پھر اس کے بعد اس کی لاش ملی کریما بھی ایک ڈیڑھ دن غائب رہی اور پھر اس کے بعد آج لاش ملی ہے ان کی بڑے دکھ کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے احمد وقاس گورایا کو ہولینڈ میں اس کے گھر کے سامنے مارا بہت مارا اس کو بچارے کا جان بچ گئی تہا صدی کی پاکستانی جرنالسٹ کو پیریس میں مارا وہ بھی بچ گئے یونس خان پاکستانی پتھان جرنالسٹ ان کی پٹائی ہوئی پیریس میں تو ہم کہاں محفوظ ہیں یہ لنڈنستان جہادیوں کا گھڑ یہاں پہ ہم محفوظ ہیں کینیڈا میں محفوظ ہیں کہاں محفوظ ہیں ہم تو کیا کریں پاکستان کی آئیے شاید تو دہشت کی علامت بنی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم جیسے لوگ آواز نہ اٹھائیں تو پھر ہم بے یار و مددگار اپنی جوبز کر کے اپنی پیٹ کاٹ کے اپنے پیسے لگا کے ہم کام کرتے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں یہ جہادی تنگ کرتے ہیں اور ریال لائف میں بھی ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا کیا مینٹل ٹورچر ہوتا ہے کیا فیزیکل ٹورچر ہوتا ہے یہ تو ہم ہی جانتے ہیں کن حالات میں ہم کام کر رہے ہیں پاکستانی ہیمن ریٹس ایکٹیویسٹ یہ ہم بتا نہیں سکتے کہ کس دور سے گزر رہے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کریمہ کی جب سے خبر ملی ہے میری نظروں کے سامنے اس کا چہرہ آ جاتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہزاروں مسنگ پرسن ہیں ان کی آواز ہم لوگ ہیں اور ہم ہی ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اپنے آپ کو زندہ رکھیں اپنے آپ کو کس طرح زندہ رکھیں ہمارے پیچھے بھی فیملی ہوتی ہے ان خبروں سے ہماری فیملی کو بھی فکر ہوتی ہے پھر جب مرنے والا تو چلا جاتا ہے پیچھے والوں کا کیا حال ہوتا ہے کبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے پھر چار اچھے الفاظ میں یاد کر کے کتاب بند کر دیتے ہیں لیکن جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی پھر کن حالات سے گزرتا ہے کیا ہے کیا نہیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کنورٹ ریپ پرانی کہانی ہو گئی ہے روز کی کہانی ہے یہ روز کی کہانی ہے یہ روز یہ ہو رہا ہے اور دنیا کو اثر ہی نہیں ہے دنیا کے کانوں پر جون تک نہیں رہتی کہ پاکستان میں تو مرنے والے یا مر مر کے جینے والوں کا انسان نہیں ہے کیا وہ کو کیا ایسے کیا قصور کر دی ہے ٹھیک ہے ہمارے پرکھوں نے غلطیاں کر دی سو کر دی بنا دی ہو پاکستان ہم تو نسلیں بھگت چکی ہیں ان مظالم کو کارما کہتے ہیں کب تک بھائی کب تک در بدر ہو گئے ہم لوگ اپنے ملک کے نہیں رہے اپنے ملک سے نکل گئے پردیس میں آکے ہم کس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں نہ اپنے رشتے داروں کو مل سکتے ہیں ان سے بات پک نہیں کر سکتے کیوں بھائی اور ایک غاسب فوجی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر قبضہ کر کے اور دنیا کو پتہ ہی نہیں چل رہا دنیا مزے سے بیٹھی ہوئی ہے اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے کہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا اب اسامہ ٹی وی پہ عمران خان سے انٹرویو ہوا پارس جہازیب نے ان سے انٹرویو لیا تو وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پتہ نہیں اس کی کتنے لاکھ تنخواہ ہے اتنے لاکھ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تو عام آدمی دس پندرہ ہزار روپے ہمیں مہینہ کیسے نکال لے جس کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے پورا گھر سنبھالنا ہوتا ہے انڈرے کی قیمت ڈھائی گناہ بڑھ گئی 250 پرسنٹ مطلب کوئی لیمٹ ہوتی ہے کسی چیز کی ویجی ٹیول کی پرائسز آسمانوں پہ مطلب گوشت روشت کو کھا نہیں سکتا ویجی ٹیول کی پرائسز آسمانوں پہ دالوں کی پرائسز آسمانوں پہ یہ ملک بنا کے رکھ دیا ہے بنانا ریپبلک میں عمران خان کئی اکڑ کے اوپر بنی گالا کا محل اسلام آباد میں illegal زمین پہ بنایا اور سپریم کورڈ نے بارہ لاکھ روپے میں اس کو legalize کر دیا بارہ لاکھ روپے میں کرپشن کا پیسہ 92 سے ایک آدمی بے روز گا رہے کوئی اس کا ریسورسز نہیں ہے انکم ریسورسز بھائی صاحب کروڑوں عرموں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں محلات میں رہ رہے ہیں پاکستان پورا کورونا بن چکا ہے اب اس کی کوئی ویکسین نکالو تاکہ اس کورونا سے اس کینسر سے دنیا کی جان چھوٹے فرانس میں چار پاکستانی پکڑے گئے پتہ چلا چار لی حیبدو کے دفتر کے اوپر حملہ کرنے میں یہ پاکستانی چار ملویز تھے میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ دنیا میں آپ کو جہاں بھی ٹیررسٹ ملے گا دھم اٹھا ہو گئے اس پہ میڈین پاکستان کی ٹھپا لگا ہوا ہوگا عزیز دوستو تھینکیو ویری مچ پور آپ کا سپورٹ آپ مجھے تنے میسیجز کرتے ہیں میرا انکریجمنٹ کرتے ہیں میرا موٹیویشن کرتے ہیں لیکن ڈی مورولائز ہو جاتے ہیں جب یہ کریمہ بلو جیسی خبریں آتی ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم پہ کیا بیٹھتی ہے رات رات بھر نین نہیں آتی پھر کیونکہ وہ ہماری کولک تھی وہ ایک نیک مقصد لے کے چلتی تھی لیکن ہم نے ایک اور کولک کھو دی کسی دن ہمارے بھی آپ کو یہی خبر آ جائے گی شکریہ موسیقی